الحمدللہ رب العالمین والحاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللزین آمنوا تقل اللہ وکونوا معصادقین صدق اللہ مولانا رزیم ابھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ ترکی سے محمد سکندر صاحب تشریف لائے ہیں اور اس سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نوی کے اندر ترکی کے کچھ ساتھی ملے تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی تھی اور وہاں نقشبندی سلسلے کے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو نقشبندی طریقے سے ذکر کرتے ہیں اور ان کی بھی خواہش بھی تھی اور اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے واضح کر دوں خواہش ہوتی ہے لوگوں کے دنوں میں لیکن جب شیخ کی خواہش ہوتی ہے تو پھر لوگ کھنچے چلے آتے ہیں حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ان مردان خدا میں سے بنایا ہے جو بکنتیس کی حیثیت رکھتے ہیں جب کدھر توجہ کرتے ہیں تو وہ لوگ خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں حضرت نے یہ کام جب شروع کیا تو چھوٹی سی جماعت تھی بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے بہت سارے کام تھے وہ مصنف بھی تھے مناظر بھی تھے اور واج بھی کرتے تھے اور پھر ان کے اپنے اہل و حیال کا بڑا کام تھا اور ساتھ یہ سلسلہ بھی شروع کر دیا بہت ساتھی تشریف رکھتے تھے پہلے لیکن ایک مختصر سی جماعت تھی جب حضرت بیک صاحب کو دعوت ملی یہ ہلکے میں آئے اور غیبانہ تعرف ہوا کوئٹہ سے حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ کے تو حضرت بہت خوش ہوئے اور حضرت کی الفاظ دے کہ بیک جو ہے یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے اللہ تعالی نے ضائع کیا بلکہ ان کو ایک کیمیا گھر بنا دیا اللہ تعالی جس چیز جس ساتھی کی طرف توجہ کی وہ اللہ کے فضل سے عرفہ والہ بنتا جا رہا اسی طرح سے یہ جماعت آج جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی کی ذات کا کروڑہ بار شکر ہے کہ کہاں چند ساتھی اور کہاں جب ہزاروں اور لاکھوں میں جماعت پہنچ گئی اور جتنے ساتھیوں کو یہ میں آپ کو بڑے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ ان پندرہ سو سال میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں سالک المجذوبی ہوئی تو وہاں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں اور سالک المجذوبی تو بہت بڑے مقام ہے مقام عادیت ہمارے لئے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ لطائف ہو گئے ہیں وہ ایک بہت بڑا مقام ہے ان ساتھ لطائف ہی جو ہیں اصل میں تصوف کی بنیاد ہیں اور اگر یہ لطائف پک جائیں یہ کمانے کی چیز ہے یہ قصبی چیز ہے اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جب یہ ساتھ لطائف ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ کی برکات سے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے یہ سالک المجذوبی جو ہے اس سے آگے اور کتنی مناظر ہیں اور اس میں کتنے لوگ اس جماعت کے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کچھ کو نہیں جانتے ہیں اور آپ میں سے بھی بہت پہنچ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان لطائف پر توجہ دیں اگر ان لطائف کو آپ ٹھنڈا کر دیں گے تو پھر جہاں تک بھی آپ پہنچیں گے پھر واپس آ جائیں گے پھر جانا دوبارہ بہت مشکل ہوگا باتیں بہت ساری میرے دل میں ہیں اب وقت بہت کم ہے میں آپ سے کیسے بیان کروں اور حضرت کی طبیعت بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور آجلہ مستمرہ عطا فرمائے حضرت کے بارے میں اب آپ سب لوگ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک ساتھی بہت پرانا ساتھی تھا وہ حاضر ہوا اس نے کہا کہ میرا دفتر تھا ملتان میں وہ وہاں کسی کام سے آیا وہ فوج میں بھی بڑا افسر تھا وہ آیا تو اس نے نا دن کے وقت ہمارے جو ساتھی تھے وہاں جو ملازمین تھے ان کو ذکر کروایا تو میں نے اسے کہا کہ آپ وہاں رہتے ہیں فیصلباد کے رہنے والے تھے کہ آپ آئیں حضرت کی خدمت میں کہتا ہے عمر آپ تو جانتے ہیں کہ جو بیگ صاحب کے پاس گیا انہی کا ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت دی انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت کی اور شیخ بھی ان سے خوش دے اور اللہ کی ذات کا کروڑا بار شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ رہا میں نے کوشش نہیں کی محنت نہیں کی آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں محنت کرتے ہیں کسب کرتے ہیں کمائی کرتے ہیں مجھے صرف ان سے ایک محبت تھی اور میرے شیخ کو سیونٹی ٹو میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں ایک بزرگ ساتھی تھے اس زمانے میں بہت بڑا سلاب آیا تھا پنجاب میں تو لوگ نہیں آسکے میں بھی لیٹ ہو گیا حضرت کی خدمت میں پہنچنے کے لیے حضرت چالیس دن کے لیے موجود تھے منارہ میں تو اس بزرگ ساتھی نے کہا کہ کپتان بھی نہیں آیا حضرت نے فرمایا مولوی صاحب یہ ساری جماعت مجھے چھوڑ سکتی ہے لیکن یہ کیپٹن نہیں چھوڑے گا اور وہ ایسی بات ہوئی میں ان کی جوتیوں کی تفہل آیا جماعت اور آج اللہ کے فضل کرم سے میں ان کو نگا رہاں گھزے اتنی بڑی نعمت دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت سے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حالت میں آدمی گھر سے نہیں نکلتا آج سے دو سال پہلے میں حضرت کے ساتھ اہستہ اہستہ بات کرتا تھا میں کہتا تھا حضرت آپ باہر نہ جائیں آپ کی ضرورت ہے لیکن حضرت فرماتے تھے یہ جان اللہ تعالیٰ نے سیلی دی ہے کہ اس کو اللہ کے رہستے میں خرج کیا جائے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہ آخری وقت بھی آ سکتا ہے لیکن یہ جماعت کی خاطر پوری دنیا میں گئے یہ جب پہلی دفعہ حضرت جی تشریف لے جا رہے تھے کینیڈا تو ہم لوگ سب پنڈی کے ساتھی ائرپورٹ پہ تھے جہت حسل بسل تھی لوگ دور دراز سے آئے ہوئے تھے بڑا جہاز تھا جس میں لوگوں نے کینیڈا جانا تھا میں نے کہا حضرت یہ سب ڈالنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ واحد شخص ہیں اس جہاز میں جو اللہ کا نام سکھانے کے لیے چل پڑے ہیں اور ان کے اس جذبے نے کینیڈا میں ایک توفان مچا دیا اور وہاں سے یہ چیز جو ہے پورے یورپ میں امریکہ میں اور جہاں جہاں پہلے تھی وہاں بھی وہ ترقی کر گئے حضرت کی ذات کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں اصل میں اور یعی کرام کے بارے میں ہر آدمی اپنی استحتاط کے مطابق جہاں تک اس کی اپروچ ہے جہاں تک وہ جا سکتا ہے وہ بتا دیں حضرت جی کیا ہے میں آپ کو ان کی اجازت سے بتا دوں مجھے بہت دفعہ حضرت نے روکا آپ نہ بتائیں لیکن آج میں حضرت کی یہ بات حضرت سے اجازت لے کے ضرور بتاؤں گا میں وہ پہلا شخص ہوں اللہ کے فضل سے اس جماعت میں جس نے حضرت کے بارے میں بتایا کہ حضرت کو اللہ تعالی نے کیا مقام عطا فر جب وہ دو ہزار چھے کا عمرہ تھا مکہ معظمہ میں ہم بیٹھے تھے میں نے کہا حضرت مکہ معظمہ سے لے کے مسجد نبی تک اس سڑک کو سجایا جا رہا ہے مکہ معظمہ سے لے کر مسجد نبی تک اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں کشفی نہیں ہونا مجھے کچھ نظرات ہیں لیکن میرے اللہ نے مجھے اس وقت دکھا دیا میں نے کہا حضرت یہ پوری جو سڑک ہے کتنے سو میل لمبی ہے اس کو سجایا جا رہا ہے اور کیسے سجایا جاتا ہے جب بادشاہ آتے ہیں ان کے لئے دنیا دار بھی بہت کوشش کرتے ہیں کم کمیں لگاتے ہیں بجلی کے کھمبے اریکٹ کی جاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں لیکن وہ جو روشنی تھی وہ جو سجاورت تھی جو وہ زینا تھی وہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں نے جب حضرت سے عبدیدہ ہو گیا ہے حضرت نے اور کچھ نہیں فرمایا جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو مجھ پہ سخت رکت تاری تھی وہ لوگ جو میرے نزدیک تھے وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں ان کو کیا ہوں گے لیکن میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت پر کتنا کرم کی ہوئے میں یہاں تھوڑے سے ایک اور چیز بھی آیٹ کر دوں ہر آدمی کو خواہشہ ہوتی ہے کہ میں آج کے رسول ہوں بڑے بڑے ملاد کراتے ہیں اور ناتیں پڑھتے ہیں ناتوں کے لئے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ناتخان آتے ہیں ان کے خواہش ہوتی ہے میری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی آج کے رسول بن جائیں لیکن میرے حضرت جی محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست شفقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہے جب یہ زبان سے کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالے تھے اور آپ سب خوش نصیب ہیں کہ آپ کا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہو گیا رات میں اپنے ساتھ ملحیشہ والوں سے بات کر رہا تھا بہت اچھے لوگ ہیں میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں پھر لیں کوئی اگر آپ کو کلب کرانے والا مل جائے اور اب چونکہ یہ چیز بٹ رہی ہے تو میں رات دیکھ رہا تھا آراد بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی اگلی منزل ہو جائے اگلی منزل ہو جائے لیکن حضرت کی ہر اس بات سے مجھے ایک عجیب الجن بھی ہوتی ہے لیکن میں پھر دعا کر دوں یا اللہ ان کے زوف کو قوت میں بدل دیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما دیں یہ چمن یوں ہی آباد رہے اور یہ پھلتا پھولتا رہے دنیا میں بڑے پیر آتے ہیں بڑے مرشد آتے ہیں اور نیک لوگ ہر زمانے میں ہوئے ہیں اگر یہ نیک لوگ نہ ہوں تو قیامت آگئی ہوتی لیکن ایسی ہستیاں جو ہیں صدیوں بعد آتی ہیں حضرت شاہ صاحب مددللالی حضرت بیک صاحب دامت برکاتوں میں نے ایک آدمی سے بات کی انہوں نے کہا جب ڈیوٹی مل جاتی ہے تو کر لیتے ہیں میں نے کہا ڈیوٹی کرنا غور چیز ہے ڈیوٹی کرنا غور چیز ہے لیکن ایسی ہستیاں جو ہیں وہ صدیوں بعد آتی ہیں اور شاید اب وہ صدیوں آئیں بھی نہیں ان کی ہستی سے جن لوگوں نے ان کو دیکھ لیا جنہوں نے ان کی زیارت کر لی میں کہتا ہوں اگر اور کچھ نہ کریں اس زیارت کچھ ضبط کر لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا اور لطائف کا کرنا یہ ایک سب لوگ جانتے ہیں پرانے ساتھی ایک آدمی تھا اس کو اللہ تعالی نے اس کی محنت سے اس کے لطائف ہو گئے جب لطائف پختہ ہو گئے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے عادیت ہو جائے وہ پورے ملک میں پھرا کوئی بندہ نہ ملا جو اس کو عادیت کراتا میری بات آواز پہنچ رہی ہے پورے ملک میں کوئی آدمی نہیں تھا جو اس کو عادیت کراتا کسی نے بتایا کہ ایک پولیس افسر ہے اس کے عادیت ہوئی ہے یہ اس کے پاس گیا اس نے کہا میری عادیت ہو گئی ہے لیکن میں کرا نہیں سکتا شاید آپ کو میری آواز نہ آ رہی ہو اس لیے کہ یہ کام خراب ہو گئے ہیں چل نہیں رہی آواز آ رہی ہے عادیت وہ شخص چاہتا تھا کہ کوئی میری عادیت کرا دے وہ پورے پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں پھرا بلے سغیر پورے میں گیا کوئی آدمی نہیں ملا جو اس کو عادیت کرا تھا وہ ایک شخص ملا کہ یہ پولیس افسر ہے اس کی عادیت ہو گئی یہ وہ چل کے اس کے پاس گیا اس نے کہا میری عادیت ہو گئی ہے لیکن میں کرا نہیں سکتا ہاں یہاں ایک ولی اللہ کی قبر ہے ان کی قبر پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں لے کے برزخ میں گئے ہیں وہ پولیس افسر بھی گیا وہ صاحب قبر نہیں بھی کوشش کی تب جا کے اس کی عادیت ہوئی اور آج عادیت ہی نہیں رات آپ نے کیا کیا کچھ لوٹا اس کا تو کوئی انسان جو اے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کتابوں میں بھی نہیں ہے بڑے بڑے اولیاء کرام سب کانٹیننٹ میں ہوئے ہیں ان کی جوتیاں اور ہمارا سر ہمارے شیخ فرماتے تھے ان کے الفاظ میں میں عرض کر دیتا ہوں حضرت شیخ مکرم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان سب کے ساتھ میرا استادی اور شگردی کا تعلق ہے لیکن ان کی جوتیاں اور ہمارا سر کہ وہ تو چلے گئے ہم ابھی اس دنیا میں پھر میں حضرت کے ایک پیغام آپ تک پہنچا دوں حضرت اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود جب بھی میں حضرت سے ملہ آپ نے فرمایا دعا کریں کہ اللہ تعالی خاتمہ بھی لیمان کر دے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بہت قیمتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ صرف اور صرف میرے حضرت کے قدموں کی وجہ سے ہے یہ آپ کی حمد اور محنت سے نہیں ہے میں کشفی نہیں ہوں لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کتنے لوگ ہیں جن کے لطائف بھی پکی ہوگے نہیں ہیں ایک آدمی آیا اس کی زیری بیعت ہونے کے لیے حضرت کی خدمت میں آزار ہوا حضرت نے اس کی روانی بیعت کہا گیا میں نے ایک دفعہ کہا تو ایک ساتھی نے کہا کہ یہ بات میں نے کہا یہ وہ ہستی ہیں کہ اگر مدینہ کی گلیموں سے کوئی حبیہ آ جائے تو اس کو بھی یہ روانی بیعت کرا دیں اور آپ جس کو لے جاتے ہیں مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکار نہیں کیا چھوٹی داری والے جب میں حلقے میں آیا ان کی وساطت سے میں ایک عجیب کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک عجیب الخلقات آدمی تھا میں نے جب حضرت کی اس وقت حضرت حلقے میں نہیں تھے میں نے صرف جب ان کی زیارت کی سچی بات سمجھیں میرا دل کرتا تھا بسینی کے ساتھ ایک عجیب عشق کا معاملہ ہو گیا ہمارا اس وقت حضرت کی کیا طاقت تھی جب ہم رمضان شریف میں تراویہ پڑھنے اپنی کمنی میں جاتے تھے میں آپ کو ایک اچھی جگہ کھڑا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں زمین ہلتی تھی جب حضرت چلتے تھے یہ قوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سارے مقامات اسی سینے میں رہیں گے کہ جو قوت والا ہوگا اور قوت آتی ہے ایمانی سے اور نیک عمال سے قوت آتی ہے علم اور جاننے سے نہیں آتی یہ میز عمال سالح سے آتی ہے بچپن ان کا سالح جوانی ان کی اور پھر بڑاپا آپ کے سامنے ہے میں نے ان کی جوانی دیکھی ہم دونوں کراچی جاتے تھے ملیر کینٹ سے میں حضرت کی طرف دیکھتا تھا مجال حضرت کی آنکھیں کبھی دائیں یہ بائیں گے انہوں نے اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھا ان کے مریدوں سے بھی یہ میری عرضو ہے اور یہ کہ یہ چیز آپ کے سینے میں نہیں رہ گی جب تک آپ ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے عمال سالح کی ضرورت ہے عمال سالح ہوں گے تو ان کی بھی صحت ٹھیک ہوگی میں نے کوئٹہ کی جماعت میں اس دن مجھے انہوں نے بلائیا وہاں بھی بات کی میں نے کہا اگر پوری جماعت نہیں کرتی تو سادت حسن آپ اپنی جماعت کو لے کر آپ ہی توبہ کریں آپ ہی کی توبہ اگر قبول ہو جاتی ہے تو میرے حضرت کو صحت ہو جائی آپ دعا ضرور مانگیں لیکن توبہ بھی کریں کہ یا اللہ جو میرے اندر برائی ہیں جو میرے اندر گندگی ہیں جو خباست ہے وہ مٹ جائے نادر کا نام سارے سنتے ہوں گے جو افغانستان کا بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا جب لوگ تنگ پڑے تو کچھ لوگ انہوں نے تہیہ کیا کہ کوئی ایسا بندہ ملے جس کی خدمت میں ہم جائیں اور وہ ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے کسی نے کہا کہ فلان غار میں ایک بزرگ رہتے ہیں یہ جو چند لوگ تھے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ نادر کی وجہ سے ہم سخت پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ پورے ملک کو کہو کہ توبہ کریں پورے افغانستان والوں کو کہو کہ توبہ کریں انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مشکل ہے افغانستان تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ملک ہے سنگلاک چٹانے ہیں راستے نہیں تھے اور وہ زمانہ کیسا ہوگا انہوں نے کہا کہ پھر بیٹھیں ادھر ہی آپ توبہ کریں ادھر بٹھا لیا ان چند آدمیوں نے توبہ کی ان کی توبہ اللہ نے ایسی قبول کی کہ نادر کے ظلم سے ان کو نجات ملی ہم بھی اگر توبہ کریں دیکھیں یہ شوق جو آپ کا ہے جذبہ جو ہے یہ تو قابل دید ہے اور قابل ستائش بھی ہے لیکن یہ صرف جذبے سے نہیں یہ قصب ہے میرے حضرت جی فرما میں نے کئی دفعہ حضرت بڑے جی حضرت جی سے میری خواہش دی کہ حضرت دعا فرمائیں اور حضرت کہتے تھے آپ بھی دعا کریں میں نے کہا اگر میرے حضرت جی کسی پہاڑ کو اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ سہل جائے کیونکہ خود حضرت جی فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ طاقت عطا فرمائی کہ اگر میں کسی پتھر کی طرف اشارہ کروں تو اس سے بھی فیض نکلنا شروع ہو جائے یہ ان کے چنے ہوئے منتخب اور پھر حضرت جی کی بات میں آپ کو بتا دوں حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ بیک صاحب اور حضرت شاہ صاحب پر ناز کرتے تھے ان دونوں ہستیوں پر حضرت جی کو ناز تھا یہ چناویں میرے شیخ کے اور یقیناً برزخ میں حضرت میری اس بات کا یقیناً شاہد ہیں آج میں آپ سے یہ عرض کروں کتنا بڑا ظرف ہے میرے شیخ کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے آسمان ٹوٹے ان پر لیکن ٹس سے مسلی پہاڑ کی طرح صحابت قدم رہ اور اس صحابت قدمی کا مو بولتا ثبوت آپ لوگ ہیں اس دور میں جو الہاد کا دور ہے میں کل ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ ذکر دیکھتا ہوں میں ان ساتھیوں کا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بہت کوفت ہوتی ہے کہ یہ یہاں آئے بھی ہیں اور ذکر نہیں صحیح کرتے صحیح کرنا تو دور کی بات ہے سارے لانے کی بھی کوشش نہیں کرتے اگر میں آپ کو بتاؤں وہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی احران رہ جائیں گے میں نے بڑی مولانا علیہ صاحب یہ رہیم جار خان والے کہتے ہیں احمد کرو تو میں نے انہیں کہا آپ احمد کر کے نہ ان کو لطیفے پہ لگا کے تو پھر احمد کر کے ان کو بھی دیکھ لیا کریں یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ ان کی جوتھیوں سے مل رہا ہے تو میں نے ایک اپنے ساتھی سے وہ میرے ساتھ اس نے کام بھی کیا تو میں نے اسے کہا کہ یہ حالت ہے اس نے کہا آپ بھی صاحب جانتے نہیں ہیں کہ پیچھے ممبا کیسا ہے یہ ممبا ایسا ہے ان کی اداؤں کو نہ دیکھیں ان کو دیکھیں جو ان کو چلا رہے ہیں جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ دیکھیں آپ آپ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں واب رولہ آتا ہے نا جس کو انگلیش میں کہتے ہیں سائیکلون آ گیا یہ جو لوکل سائیکلون ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کاغذ کا ایک پرزہ ہوتا ہے وہ بھی بلندی کو پہنچ جاتا ہے ہم وہ اس کاغذ کے پرزے کی طرح تھے ان کی طاقت سے ان کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ توفیق رہے گی آپ کی زبان سے بھی کام ہوتا رہے گا اور یہ کام قیامت تک چلتا رہے گا اس لیے کہ یہ میرے شیخ مکرم رحمت اللہ علیہ کی پیشنگوئی ہے اور اس کے بعد کوئی جو ولی آئے گا وہ ولی بھی میرے حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ کی اس کی گردن پہ ان کا پاؤں ہوگا وہ چابی جو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی وہ میرے شیخ کو دیکھے گئے اب کوئی ولی ولی نہیں ہوگا جب تک حضرت شیخ المکرم رحمت اللہ علیہ کی وساطت سے نہیں آتا اتنی بڑی ہستی اتنی بڑی جم یہ طریقہ یہ اویسی طریقہ ہماری بنیاد جو ہے وہ کیا ہے لکش بندی ہیں اور ہمارا جو سسٹم ہے کام کرنے کا وہ اویسی ہے اور اویسیت کی وجہ سے اور پھر اویسیت کیا ہے کہ یہ روح سے فیض اخذ بھی کر لیتے ہیں اور روح کو فیض دیتے بھی ہیں یہ اور کہیں نہیں آپ دیکھیں گے ایک آدمی اپنے طور پر کر لے جو مرضی کر لے اور برزخ کی جتنی آپ جب بات کرتے ہیں حضرت جی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں حضرت شاہ صاحب جب کسی کے سامنے بیان دیتے ہیں آپ یقین کریں کہ جو ہستیاں برزخ میں وہ بھی دھیان دیتی ہیں کہ یہ کیا ہستیاں پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ وقت بھی تھا میں نے حضرت کے سامنے گھنٹو بیٹھتا تھا اب میں رات کو اجازت دیتی ہوں صبح ایک منٹ کے لیے میں نے آپ سے بات کر میرے سے غلطی ہو گئی ابھی حالی میں حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے نہیں ملے ان کو میں نے کہا حضرت انہیں نے میرے ساتھ جاتی کی کہتے ہیں دل بڑا رکھتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں میری زمان میں ساتھ نہیں دے رہی حضرت کی بڑی خواہش تھی کہ ترکی میں بھی ایک جماعت پیدا ہو جائے اور انشاءاللہ ترکی میں بہت بڑی جماعت ہوگی اور ترکی سے نشات ثانیہ اسلام کی ہوگی یہی جھنڈا لے کے آئیں گے جنہوں نے اس بڑے صغیر میں بھی اسلام کا بول بالا ہوگا بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ وہ جو دلی کو فتح کرے گا وہ بھی میری جماعت کا آدمی ہوگا وہ سپاہ سال آر بھی اور حضرت اشارہ فرماتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو سٹیٹس ہیں ان میں سے لیکن یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اب جیسے یہ آئے ہیں آپ دیکھیں گے حضرت کی نگاہ جس شخص پہ پڑ گئی ہے نا اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں ہیں وہ پھر دور تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ ترکی کے پہاڑوں میں یہ گونجیں گے اور وہ لوگ جوک در جوک آئیں گے ممکن ہے کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں اتنی ترکی سے لوگ آ جائیں یہ مرکز جب بنا تو ہمیں یہ امید تھی کہ یہ جو ہے نا کافی ہمارے لئے اب یہ مرکز جو ہے این ممکن ہے کہ مرکز کی وسطیں جو ہیں وہ سڑک جو ہم نے بنائی ہے وہاں تک پہنچیں اور پھر تنبو لگانے پڑیں کناتیں لگانی پڑیں آپ کام کریں اور دعا کریں کہ میرے حضرت کو اللہ تعالی سیحت کاملا آجلا مستمرہ عطا فرما دے اور جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ہم دل میں لے کر چلے جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیشس ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چاندے